آسلام علیکم کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کو ایک لاکھ ارپے سے زیادہ کا جہیز نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کی نمائش کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو تین ماہ کی سزا ہو سکتی ہے کوئی بھی تعلیمی ادارے والدین کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک مخصوص دکان سے بچوں کے یونیفارم اور کتابیں خریدیں اسلام علیکم دوستو اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھ کر بیرون ملک کوئی جرم کرواتا ہے یا اس کی معاملت کرتا ہے تو اس کو پاکستان میں ہی سزا دی جائے گی اسلام علیکم دوستو فیملی کورٹ کیس میں نہ بالک بچے کا خرچہ پچتر سو روپے سے کم مقرر نہیں ہوگا اور باپ وہ دینے کا پابند ہوگا اور اگر وہ رقم ادا نہیں کرے گا تو اس کو قید ہوگی اسلام علیکم اگر کوئی شخص کسی عورت کی تضلیل کرتا ہے یا اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے یا اس کے کپڑے پھارتا ہے تو اس کو ایک سال قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی اسلام علیکم دوستو سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کیس میں جان بوجھ کر بار بار تاریخ لیتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی